انسانوں کے نام افضار ریحان جناح تھرڈ بمقابلہ نیا پاکستان ہمارا سابق ہو نال کھلاری جسے درویش دیانت داری سے جناح سالس قرار دیتا ہے اور کسی روز دلائل سے دونوں کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنے اس دعوے کو ثابت بھی کر دے گا ہمارے مجودہ ممدوخ خطروں کے کھلاری میں کوئی اور خوبی ہے یا نہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک کوالٹی سب پر واضح ہونی چاہیے یہ کہ وہ کسی بھی سپسربائیٹی سے بھڑ کر خبروں میں رہنے کا فن خوب جانتا ہے جب وہ کرکٹ کا کھلاری تھا تب بھی اگرچہ باولنگ کے لیے اس کا پتھا اکثر اترا رہتا تھا لیکن کسی نہ کسی بھانے چاہے وہ سکینڈل ہی کیوں نہ ہو میڈیا میں چھائے خبروں کی زینت بنا رہتا تھا اس سے دھیان کہیں زینت امان کی طرف نہیں جانا چاہیے اس کے بعد جب وہ سیاست کے مدان میں کودا تب بھی گو اس کے پاس ایک سیڈ بھی نہ ہوتی تھی تاہم بعد ازاں جنرل پرویز مشرف کی بیربانی سے وہ اسمبلی میں پہنچنے کے قابل ہو گیا مگر اخبارات دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ شاید تو تھرڈ مجائیٹی والا اتنا پاپولر نہیں جتنا یہ شیخ جیسی ایک سیٹ کی سواری والا انہی دونوں درویش نے زمان پارک والے گھر میں اس کا ایک طویل دورانی کا انٹرو کیا اور اگر آج اس انٹرو کی تفصیلات نہ چیز یہاں درج کرے تو ہمارے اخبار میں شاید یہ کالم چھپنے نہ پائے حکمرانی کے خواب اس وقت بھی بہت انچے تھے اور دعوے بلندوں بانگ سیاست میں اپنا مقام بنانے کے لیے آخری حدود تک جانے کو تیار انہی دنوں اس کی جمائمہ گولڈ سمیت سے نچاکی کی خبریں بھی میڈیا میں آ رہی تھیں وجو ملوم کرنے کے لیے کیے کہ اس طوال پر جواب ملا کہ وہ اپنے لیے جتنا ٹائم مانگتی ہے میں اسے وہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں تو اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم سیاست میں لگانا چاہتا ہوں درویش سے رہا نہیں گیا کہا کہ سیاست آپ کون سی راجیف گاندی یا نواز شریف کے لیول کی کر رہے ہیں اتنی چھلانگیں مالنے یا اچھلکود کے باوجود جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں جگہ یا کھیسے میں موز ایک میاں والی کی سیٹ ہے وہ بھی طاقتوروں کی میربانی سے اس لیے کیا بہتر نہیں ہے کہ ایسی جانماری کی بجائے اپنے کونبے کو سنبھالیں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا کر جمائمہ بی بی کی دل جوئی کریں جو آپ کی خاطر اپنا ملک مذہب کلچر اور خاندان چھوڑ کر یہاں آئی ہے بہرحال اس کا کیا جواب ملا اور کھلاری نے کیوں اپنے ہاتھ سے ٹیبر کارڈر بند کر دیا اس پر ضرور کسی مناسب موقع پر بات کی جائے گی آج ایک عالم کا اصل مدہ آج کی صورتحال کو زیر بحث لانے کا تھا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ گلاندے سیانے یا باتوں کا کھٹیا کھانے والے ہوتے ہیں اور ہمارے عام لوگ بلعموم باتوں کے جھانسے میں آ ہی جاتے ہیں اصل حقائق کیا ہیں چاہے عزبانی کی عملی حقیقت یا حصیت کیا ہے عام لوگوں کے پاس اتنی تفصیلات میں جانے کے لیے شاید وقت ہی نہیں ہوتا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آسمان سے تاریں توڑ لاؤں گا دودھ اور شہد کی نہریں یا ندیاں بہا دوں گا تو لوگوں کا عمومی رویہ واہ واہ کہتے ہوئے دادو تحسین کا ہوتا ہے یہاں کیسی کیسی بڑھ کے ماری جاتی رہیں قائد اول ثانی سے ہوتے ہوئے قائد سالس پر آ جائیں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے بعد ازاں اونچے اونچے خوابوں کی کیا تعبیر نکلی کیا کھلوار اور بربادیاں برامد ہوئیں تو قدسات کے حالے میں ان کا حقیقی تذریعہ کرنا شاید گناہ کبیرہ قرار پائے گا ایک طرف بڑی بڑی تاریخی حسنیوں کی مسائلیں دیتے ہوئے عدل و انصاف کی دہائیاں دی جاتی ہیں میری بیٹی بھی ایسے کرے تو ایسے ہو جائے دو نہیں ایک پاکستان قانون سب کے لیے برابر میں بڑا ایماندار میں سادکو امین میرے مخالف تو سب مزدل میں بڑا بہادر میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا جنسیوں کے پاس تمام لیڈروں کا ریکارڈ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے انٹیلیجنس اداروں کو وزیراعظم تک کے فون ٹیپ کرنے چاہیے ورنہ وہ حقائق کو کیسے جان سکیں گے سکورٹی کا بندوبست کیسے کر سکیں گے اس لیے ڈریں وہ جنہوں نے کوئی بادنوانی کی ہو میری زندگی تو صاف شفاف ہے بھلا میں کیوں ڈروں میں تو بیک پیک یہ منتدر بیٹھا ہوں کیونکہ میرا دامن صاف ہے دوسری طرف یہ بہشن میں گرفتاری تو دے دیتا مگر انہوں نے میرا وہ حشر کرنا تھا جو عظم سواتی اور شباز گل کے ساتھ ہوا اس لیے میرے کارکنوں آپ کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے آپ میرے گھر سے باہر سڑکوں پر نکلو اور مقابلہ کرنے کے لیے ڈڑ جاؤ اگر کسی سرپریہ نے میرے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری نکال رکھے ہیں تو اسے نکام بنا دو میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک بہت برا کرنا ہے درویش کو یہاں تاریخ میں گزرا ایک شخص یاد آ رہا ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہولوکاست والے یہودیوں جیسا سلوک بھی جائز و رواہ رکھتا تھا بلکہ اس پر پوری طرح عمل پیرا رہا مگر جب نکامی کی صورت خود کو سرنڈر کرنے یا گرفتاری دینے کا وقت آیا تو رونے لگا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ سلوک بہت برا کرنا ہے اس لیے میں ان کے ہتے نہیں چڑھنا چاہتا جہاں کوئی بھلا مانس یہ پوچھے جو سلوک تم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کے ساتھ کرنا کیوں ذریعی سمجھتے ہو آپ کو کس نے کہا تھا کہ کارکنوں کے بھیس میں گلگت فوس لاہور پولیس کے مقابلے میں لے آؤ اور قانون کو ہاتھ میں لے کر ریاستی حلکاروں پر پیٹرول بم پھینکو بقاعدہ جھڑپیں کرتے ہوئے سرکاری گاڑیاں اور املاک جلاو سڑکوں پر لگی فینسی لائٹیں توڑو یا ٹریفک وارڈنز کے موٹر سائیکلیں جلا دو صوفی محمد یا طالبانوں سے چن چن کا شدت سندوں کا اپنی حفاظت کے لیے یہاں تائینات کرو اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کے اپنی صفوں سے کئی لوگ چلانے لگیں کہ صورتحال مزید خراب ہوئی تو دونوں طرف کے کئی لوگ مارے جائیں گے اور الیکشن بھی ملتوی ہو جائیں گے اب تو آپ کے میر بانو اور موسنوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ریاستی لٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ہمیں قصہ تک ننگا کرو گے ہم کہاں کہاں تمہاری مدد کریں لیکن آپ تو شاید تمام حدود کو پھلان جانے کی حمد و طاقت رکھتے ہیں جس طاقتور کے حوالے سے اب تک بات اشاروں کنائوں میں کی جاتی تھی آپ والوی میڈیا قسم نے یوں کھل کر بے باقی سے اس کا نام لے کر اسے خرابی بسیار کا مرد الزام ٹھرا رہے ہیں ملک معاشی دلدل میں گھرا پڑا ہے ایٹمی پروگرام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن مجھے کیا مجھے تو بہر صورت اقتدال چاہیے قانون کا احترام بس یہاں تک ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہوں آئین کا بس یہی وعد تقاضہ ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کہ امید سلامتی بھی آئینی تقاضہ ہے یا نہیں حکومتی عودوں پر براجمہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ملدم شماری بھی آئینی تقاضہ ہے اس کا کیا کرنا ہے جب خزانے میں مطلوبہ پیسے ہی نہیں ہوں گے تو انتخابی انتظامات و اخراجات کون کرے گا انصاف کی بڑی اصطی آپ کی اپنی ہے تو وہ کیا کرے گی ایسے کسی انتخابی التواہ کی صورت میں وہ یقیناً کمزور وزیراعظم کو گھر بھی دے گی ایسی صورت میں نونی تو شاید مقتی پا جائیں اور خوشیاں منائیں مگر تیرا کیا ہوگا کالیا جیسے صورت بنتی دکھتی ہے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جنونیت کی ہاتھوں میں حساس دمہ داریاں سنپی جا سکیں گی لیکن یہ سوال انتخابات سے پہلے سوچا جانا چاہیے نہ کہ بعد